لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا میں اس سے زیادہ امید افضا عمل تو کوئی اور نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالی کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے متفقن علیہ روایت ہے تو علماء اس زمن میں یہ بھی لکھتے ہیں وضو کرنے کے بعد دو رکعات نفل تحیت الوضو با قائدگی سے ادا کرنے والا شخص اسے بھی اللہ عز و جل اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کی دلیل میں وہ یہ حدیث پیش فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا کہ ان کی چاپ جنت میں سنائی دینا اب چاپ تو اسی کی جنت میں سنائی دے گی جو جنت میں جائے گا موسیقی